بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں خواہ فضلی شان اور آپ دیکھ رہے ہیں فضلی شان یوٹیوب چنل دوستو پچھلے دنوں بھی ایک دو ساتھی نے سوال کی یہ تک کہ ہمیں اونلین ٹیچنگ علاوہ ہم کن ذرائع سے ارننگ کر سکتی ہیں تو اس میں میں نے اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ کے پاس اگر ایک دو سٹیڈنٹ مل گئے ہیں آپ کی کچھ نہ کچھ اونلین ارننگ شروع ہو گئی ہے تو آپ اونلین ارننگ کے بجائے اپنے آپ پر کام کرنا شروع کرتے ہیں صرف چار سے پانچ مہینے آپ اپنے اوپر کام کریں کچھ نہ کچھ ورک سیکھیں ورک سے مراد کیا کہ اپنے اندر کوئی سکل نہیں سکل کیا ہے ڈیزائننگ کی سکل لے آئیں ویڈیو ایڈیٹنگ کی سکل لے آئیں اور آپ جو ہے کوئی بھی اونلین سرویسز محیع کر سکتے ہیں آپ وہ سکل لے آئیں آپ کے پاس انشاءاللہ کام ختم نہیں ہوگا وہ سارے میل ہیں فی میل ہیں مجھ سے ورک سپ پر آ کر کہتے ہیں کہ سر ہمیں کوئی اونلین کام بتائے ہمارے گھرے لو حالات ٹائٹ ہیں ہمارے معاشی حالات درست نہیں ہیں ہم اونلین ارننگ کرنا جاتے ہیں کچھ سٹوڈنٹ ہیں کچھ گھرے لو حالات سے تنگ ہیں ان کو میں یہی بات بار بار سمجھا رہا ہوں کہ آپ حالات کا رونا نہ روئیں آپ حالات کا رونا نہ روئیں الحمدللہ ہمارے پاکستان میں اتنے بے شمار کام ہے اگر آپ کے پاس سکل ہے تو آپ انشاءاللہ بی روز کر نہیں ہیں آپ شام کو کچھ نہ کچھ کر کے سوئیں گے ٹھیک ہے تو میں آج آپ کو صبح دے لیتا ہوں اگر آپ روزانہ ایک گھنٹہ کام کرتے ہیں آپ کے پاس سکل ہے اور روزانہ آپ ایک گھنٹہ کام کر سکتے ہیں تو آپ مہانہ آٹھ سے دس ہزار روپے ازیلی کما سکتے ہیں روزانہ ایک گھنٹہ مہینے کا آٹھ سے دس ہزار روپے حقیقت میں کام کما سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں دوسرے لوگوں کی طرح ویب سائٹ بتاؤں گا کہ آپ فلان ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ ٹرک کریں پھر ڈالر آئیں گے نہیں میں حقیقت میں پر مبنی بات بتاؤں گا مجھے کسی ویب سائٹ کا نہیں پتا مجھے کسی اور ذرائع کا نہیں پتا جو کام میں خود کر رہا ہوں وہ ہی میں آپ کو فوکس کروں گا کہ آپ وہ کام کریں یہ لوگ کہہ رہے ہیں فلان اپ ڈاؤنلوڈ کرو فلان کام کرو فلان میرے پاس کچھ اس طرح کے آئیڈیاز نہیں ہیں میں بغیر انویسٹمنٹ کے آپ کو کام بتاؤں گا کہ آپ بغیر انویسٹمنٹ میں اگر آپ کے پاس سکل ہے تو آپ بغیر انویسٹمنٹ کے روزانہ ایک گھنٹہ مہینہ کام کر کے بلکل آٹھ سے دس ہزار روپے کما سکتے ہیں میں آپ کو بلکل پروف دوں گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مہینہ کار سے دس ہزار روپے کمائیں تو آپ میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک رہیے گا اچھا پچھلے دنوں مجھے فیس بک پر ایک پوسٹ ملی جس میں ایک اردہ صوفہ کے نام سے ایک پیج تھا انہوں نے ایک پوسٹ کی ہوئی تھی اس کے میں نے جو ہے لائک چیک کیے تو ان کے لائک تھے جنابے والا ملین میں مطلب قریباً 20 لاکھ لوگوں نے ان کے پیج کو فیس بک کے پیج کو لائک کیا ہوا تھا تو انہوں نے ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی اپنے اسی پیج پہ کہ ہمیں ایک کسی گریفر ریزائنر کی ضرورت ہے بس اتنا سا لکھا ہوا تھا میں نے ان کو پرسنل میں جا کے میسج کیا یہ دیکھیں میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں اسلام علیکم کیا کام کرنا ہوگا تھوڑا غلط لکھا گیا میں نے ان سے پوچھا کیا کام کرنا ہوگا میں نے ان کو پوچھا ایڈیٹنگ آتی ہے آپ کو انہوں نے مجھ سے سوال کیا ایڈیٹنگ آتی ہے آپ کو میں نے کہا جی بلکل میں ڈیزائنی میں مہارت رکھتا ہوں انہوں نے مجھے بولا کہ اپنا کوئی نہ کام سینڈ کریں میں نے سب سے پہلے ان کو جو میں روزانہ کی پنیاربہ پوسٹیں بناتا ہوں میں نے ان کو سینڈ کی یہ ہے میں روزانہ پوسٹیں بنا لیتا ہوں تو انہوں نے بولا آپ کو اردو ایڈیٹنگ آتی ہے تو میں نے ان کو یہ اپنے جو کام کیا ہوا تھا وہ بھی میں نے سینڈ کر دیا بلکل میں ویڈیو اردو ایڈیٹنگ بھی کر لیتا ہوں تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ انہوں نے مجھے ایک پوسٹ سینڈ کی یہ ان کی اردو صوفہ کے نام سے پیج ہے ٹھیک ہے انہوں نے مجھے یہ روزانہ سوشل میڈیا پر ورک کرتے ہیں جو بھی مقصد ہے وہ بعد میں آپ سے شیئر کروں گا ان کا مقصد کیا ہے ٹھیک ہے یہ فیس بک پہ پوسٹ لنگ آتے ہیں انہوں نے مجھے ایک سیمپل بیجا اس طرح کی پوسٹ ڈیزائن کر کے دی میں نے ان کو دقریبا سیم ٹو سیم تھوڑا بہت فرق ہے وہ میں نے ان کو پوسٹ بنا کر سینڈ کر دی کہ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو جس طرح کی آپ ڈیمانڈ دی اسی مطابق میں نے آپ کو پوسٹ بنا کر دے دیا تو پھر انہوں نے مجھ سے سوال کہ یہ آپ نے کس ایپیں بنائی ہیں میں نے ان کو بولا کولول ڈرامیں بنائی ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے مجھے اپنی ویب سائٹ کا لنک دی ہے کہ ہماری ویب سائٹ کا ویزرٹ کریں میں نے ان کی ویب سائٹ کا ویزرٹ کیا پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں روزانہ بارہ سے پندرہ پوسٹ اور ساتھ سے دس آرٹیکل روزانہ دس بارہ سے پندرہ پوسٹیں بنا کر دینی ہیں جس طرح کہ انہوں نے مجھے اوپر دکھائی تھی مضمون آپ کا خود کا ہی ہوگا اپنے سوشل میڈیا سے سرچ کرنا ہے پوسٹیں بنانی ہیں بنا کر ہمیں ہماری پیچ پر اپلوڈ کر دینی ہیں اور ساتھ سے دس آرٹیکل میں نے ان سے آرٹیکل کا مصلاح پوچھا کہ آرٹیکل سے مراد کیا ہے ان کو بولا کہ آپ نے مختلف ویب سائٹ پر جانے جا کر وہاں سے کوپی کرنے ساتھ سے دس آرٹیکل جو آپ کو اچھے لگیں اور آ کر ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دینی ہے تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اپنی آفر بتائیں کہ کتنے میں کر سکتے ہیں ہم اور بھی انٹرویو کر رہے ہیں پھر آپ سے اس صاحب سے ڈیل کر لیں گے وہاں نے بولا کہ ہم بہت سارے لوگوں سے رابطے میں ہیں تو آپ بتا دیں کہ کتنے میں ڈیل کر سکتے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ اگر ان سے میں کچھ سوالات کی ہے کہ روزانہ پوسٹیں بانہ سے پندرہ بنا نہیں ہے یا ویک میں کوئی چھوٹی ہے انہوں نے بولا کوئی چھوٹی نہیں ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اور اگر ان کو میں نے بولا کہ اگر مجھے کسی نے کام پڑھ جائے تو پھر ان کو بولا ایک دن پہلے اطلاع دے دیں ہم آپ کی جگہ کوئی اور بندہ ہائر کر لیں گے وغیرہ وغیرہ تو انہوں نے میں نے ان کو پھر بولا کہ اگر آپ روزانہ بانہ سے پندرہ پوسٹیں اور ساتھ سے دس آرٹیکل ویب سائٹ پر مجھ سے اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں جو میرے خیال کے مطابق اگر جس کو کام آتا ہے اس کے لئے صرف ایک گھنٹے کا کام ہے لیکن روزانہ ریگلر کام چاہیے ایک گھنٹے کے اندر اندر بارہ سے پندرہ پوسٹیں بھی بنا سکتا ہے میرے لیے تو جو میرے اندر سکیل ہے اس کا مطابق میں بات کر رہا اور یہ جو آرٹیکل اپلوڈ کرنے یہ تو میرے خیال میں ویسی دس سے پندرہ منٹ کا کام ہے کیونکہ کاپی کرنے وہاں لے آکر پیسٹ کر دینے ان کی ویب سائٹ کو بس ٹرافک چاہیے وہ بولا ان ایرننگ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ایک لمبی بات ہے وہ کیا چیک کر رہا ان کا ٹھیک ہے تو میں نے ان کو بولا بھی ہم پندرہ ہزار روپے آپ سے منتری لیں گے تو انہوں نے بولا کہ ہم نے آپ کا نام شارٹ لسٹ میں کر لی ہے آپ کو جلد اطلاع دے دیں گے پھر ان کا میسیج ہے اسلام علیکم ورود ہاوی اور وغیرہ وغیرہ پھر انہوں نے بولا کہ ہم آپ کو سات ہزار روپے اس کام کے دے سکتے ہیں بارہ سے پندرہ پوسٹ ہیں اور ساتھ سے ہندس آرٹیکل بنا کر دینے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ان کو بولا کہ آپ ایسا کریں کہ میں آرٹیکل کی ذمہ داری نہیں لیتا مجھے پوسٹیں ہی کی ذمہ داری دینے ہیں بارہ سے پندرہ پوسٹ ہیں جو میرے خیال میں پنتالی سے پچاس منٹ کا کام ہے رزوانہ تو مجھے چھزار روپے دے دیا کریں تو انہوں نے بولا کہ اگر نہیں ہم جو ہے یہ مشکل ہے اگر آپ صرف پوسٹیں بنانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو چار ہزار روپے دیں گے یہ دیکھیں انہوں نے بولا میکسیم چار ہزار دے سکتے ہیں تو میرے خیر ان سے ڈیل نہیں خیر میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں پوسٹیں روزانہ بنا ہوں الحمدللہ میرے پاس خود ہی اتنا کام ہے کہ میں ان سے زیادہ کام کر کے کمار ہوں اب شاید ساتھی یہ سوچ رہے ہوں کہ یار یہ تو ایک آرزی کام پوسٹیں بنانا ان کو کیا فائد ہے وہ یہ پانچ ساتھ ہزار روپے ہمیں دے رہے ہیں یہ میرے خیال میں ہمارے کام سے مہینے کا پچاس ساتھ ہزار روپے کما لیں گے ان کے جو ہے پیچ پر لائک آئیں گے ٹریفک آئے گی اور اسی ملت سے ویب سائٹ پر ٹریفک آئے گے یہ تو مہانہ لاکھوں کمار ہیں یہ ایک مستقل کام ہے اگر کوئی ساتھی کے پاس سکل ہے تو آپ کو رزانہ کوئی نہ کوئی کام نیو مل جائے گا یہ ایک مستقل کام ہے یہ ساتھ ہزار یہ کہہ رہے ہیں مطلب میں پندرہ بور رہا تھا آہستہ آہستہ آپ کی ڈیلنگ ہو جانی تھی دس میں ہو جاتی آٹھ میں تو میکسیمم ہوئی جانی تھی آپ کی آٹھ میں ایک گھنٹہ کام کر کے آٹھ ہزار روپے مہینے کا آٹھ ہزار ملتا ہے تو میرے خال میں بہتر ہے بنسبت اس کے جو ہمارے مولوی حضرات پانچ وقت کی نماز بڑھاتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں صبح بھی بچے دوپیر کوئی بچے شاہ کوئی بچے اور ٹکے کا بندہ نہیں ہوتا سب سے جو اہم بار ٹکے کا بندہ نہیں ہوتا آکر مولی صاحب کو بات سنا رہتا ہے کہ مولی صاحب آج وہاں پہ صفائی نہیں کی آج باشرم گندہ تا فلاں فلاں میں آپ کو اس کام سے نہیں روکتا لیکن میں ہمارے جو مولوی حضرات ہیں میں ان سے تھوڑا سا ہچکٹراتا ہوں یار یہ اپنے آپ کو آگے نہیں لے کر آرہے یہ صرف اور صرف اس بات پہ فوکس کیا ہوئے ہیں کہ ہم نے سات سے آٹھ ہزار روپے پہ گزارا کرنا ہے یار میں اس کام سے نہیں روکتا آپ نمازیں پڑھائیں یار اپنے اندر قابلیت پیدا کریں اپنے آپ کو آگے لے کر آئیں آپ اتنی قابلیت پیدا کریں کہ آپ نمازیں فری پڑھائیں اللہ تعالیٰ کا قرآن فری پڑھائیں امید ہے آپ کو اس سکل کی سمجھ میں آگے ہوگی میں آپ سے یہی گزارش کرتا رہوں گا کہ اپنے اندر سکل ڈویلپمن ہے اپنے اندر قابلیت بڑھائیں انشاءاللہ آپ کو کام کے کم ہی نہیں ہوگی امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ